ہر بات تصور میں مدینے کی گلی ہو ہر بات تصور میں مدینے کی گلی ہو بڑی دعای ہے بہت بڑی دعای ہے ہم میں سے ایک عام مسلمان بھی اگر مسجد میں پہنچ جائے تو اس کو گناہ کا خیال نہیں ہی ایسا ہی تقریب ہے کسی مسجد میں پہنچ جائے تو اس کو اچھا مسجد تو بڑی مقدس جگہ ہے کسی اچھی نہیں تب بھی بھی آ جائے تب بھی اس کو گناہ کا خیال نہیں ہی ایسا ہی ہے نا تو ایک کاش ایسا ہو جائے کہ ہر بات تصور میں مدینے کی گلی ہو اور یاد محمد کی میرے دل میں بسی ہو اور یاد محمد کی میرے دل میں بسی ہو دوسروں زیبی لالا کا ملے درد رغا سا دوسروں زیبی لالا کا ملے درد رغا سا سرکار عطا عشق و ایسے فرنی ہو سرکار عطا عطا عشق و ایسے فرنی ہو ایک کاش میں بن جاہوں مدینے کاموسا سے ایک کاش میں بن جاہوں مدینے کاموسا سے کاموسا کی برد رو تی ہوئی تائم یک بہ را کاموسا کیا Penis تی چلی دلو تی ہوئی تائم entren تی چلی دلو تی چلی دلو ایک کاش مدینے میں مجھے موت یوں آئے اے کاش مدینے میں مجھے موت یوں آئے کہ قدموں میں تیرے سر ہو میری روح چلی ہو قدموں میں تیرے سر ہو میری روح چلی ہو جس وقت نکیرین میری قبر میں آئے جس وقت نکیرین میری قبر میں آئے اس وقت میرے لبے سجی ناتے نبی ہو اس وقت میرے لبے سجی ناتے ندی ہو جن کی کام کرتی ہے نا یہ اقتنا وہ ایسی باتیں کرتے ہیں حضرت شیخ ابو بکر شبلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ حضور غوث عظم کے پیروں میں ان کو بعد از وزال خواب میں دیکھا اور ان سے پوچھا گیا کہ کیا ہوا فرشتے آئے تھے کیا پوچھا کہاں آئے تھے فرشتے فرشتوں نے پوچھا من ربو کا تو حضور آپ نے کیا جواب دیا فرماتے ہیں میں نے فرشتوں سے پوچھا اے فرشتوں یہ بتاؤ وہ کون ہے جس نے تمہیں حکم دیا تھا کہ میرے باپ کو سجدہ کرو ہمارے باپ کون ہے تمام زمدے آدم علیہ السلام اللہ نے حکم دیا تھا فرشتوں کو اللہ نے حکم دیا تھا فرشتوں کو سجدہ کرو آدم کو فرماتے ہیں بتاؤ وہ کون ہے جس نے تمہیں حکم دیا تھا کہ میرے باپ کو سجدہ کرو تو فرشتے یہ کہتے ہوئے چلے گئے کہ چلو چلو یہ تو ہم سے سوال کرتا ہے جن کی کام کر جائے نا وہ کہتے ہیں میرا دین و عیمہ فریشتی جو پوچھے تمہاری ہی جانتے دشارہ کرنے جس وقت نکیرین میری قبر میں اس وقت میرے لپے سجیناتے نبی ہو اس وقت میرے لپے سجیناتے نبی ہو حضور کے سچے عاشق ہم بن جائیں سچے غلام بن جائیں خدا کی قسم پھر یہ شیر پڑھنے کا حق حاصل ہو کہ ہر ایک کو حاصل نہیں ہے جو حضور کے سچے عاشق ہوتے ہیں اینی کو زیوہ ہے ایسے ایک الفاظ کہنا وہ ہیں اس مقام والے اللہ ہمیں بھی ان لوگوں میں شامل فرمائے اس مقام والے ہیں جو اس طرح سے بات کرتے ہیں آقا کا گداؤں اے جہنم تو بھی سن لے وہ کہ سجلے جو کہ غلامیں مدنی ہو وہ کہ سجلے جو کہ غلامیں مدنی ہو ابھی میں نے کر کر سن یہ کی روایت پڑی مجمع عوصت کی روایت ہے پہلی ہی جلد ہے قالی بن پانچ سو بیالیس دن در شاید کی روایت ہے مولا علی فرماتے ہیں کہ جب مجھ سے کوئی حدیث بیان کرتا ہے تو میں اس سے قسم اٹھواتا ہوں اور جب وہ قسم اٹھا لیتا ہے تب میں یقین کرتا ہوں لیکن یہ بات مجھے صدیق اکبر نے کہی ہے اور بالکل سچ کہی ہے کہ حضور فرماتے ہیں صدی اللہ علیہ وسلم کہ جب کوئی بندہ گناہ کر لے اس کے فوراً بعد دو رقم نفل پڑھ کر اللہ سے معاہی مانگے اللہ سے معاہی مانگے اللہ سے معاہی مانگے وہ رحمان رحیم بخشنے والا فردگار اللہ کی رحمت بڑی وسیع ہے اللہ تعالی ہمیں گناہوں سے نفرت دے اور اگر ہو جائیں تو فوراً ہمیں اس کی بارگے میں جھپ کر دو گانہ ادا کرنے کی نصیب فرمائے پر اللہ سے معافی طلب کرنا نصیب فرمائے وہ بڑا کریم معاف کرنے والا ہے اور حضور کے صلی اللہ علیہ وسلم امتیوں پر تو اللہ کی رحمتیں ایسی ہیں کہ کبھی آپ کو رحمت کا بیان سننا ہو تو مفتی آسی اللہ صاحب سے سنیے گا کہ کیسی رحمتیں ہیں کیسی رحمتیں ہیں آقا کا گداغوں اے جگنم تو بھی سن لے وہ کیسے جلے جو کہ غلامِ مدنی گو عمر بھر تو یاد رکھا کعیفہ یونسا کیوں قضا ہو یہ بھی مولا عرض کر دوں بھول اگر جاؤ تو کیا ہو وہ ہو جو ہرگز نہ چاہو وہ ہو جس کا نام لیتے دشمنوں کا دل پورا ہو وہ ہو جس کے رد کی خاطر رات دن وقفے دعا ہو شاد ہو عبلی سے ملوں غمکی سے اس قہر کا ہو تُم کو ہو اللہ تُم کو جھانو دل تُم مرفیدہ ہو آقا کا گداغوں اے جگنم تو بھی سن لے سن لے وہ کیسے جلے جو کہ غلامِ مدنی گو اللہ کی رحمت سے تو جنت ہی ملے ہی نے پاس سجدے بھی تھے روزے بھی زکاة و حج بھی پاس سجدے بھی تھے روزے بھی زکاة و حج بھی حشر میں کام نہ آیا کوئی رحمت کے سوا اللہ کی رحمت سے ہی جنت تو ملے گی پر ایک آشک محلے میں جگہ ان کے مینی ہو جنابِ آنس فرما کے حضی اللہ تعالیٰ کہ جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اشعار فرمایا کہ جو جس سے محبت کرے گا قیامت میں اس کے ساتھ ہو اس بیان کو سن کر مسلمان جتنا خوش ہوئے ہیں اسلام نانے کے بعد میں نے مسلمانوں کو اتنا خوش ہوتا ہے نہیں دیکھا جتنا اس بیان کو خوش ہوتا ہے مدینہ شریف کے اندر دو مواقع ایسے آئے کہ جہاں جشن منایا گیا ایک تو یہ کہ جب حضور نے فرمایا کہ جو جس سے محبت کرے گا قیامت میں اس کے ساتھ ہو دوسرا بھی راکہ نے فرمایا چاند کی طرف اشارہ کرکے گے تل دو چاند دیکھ رہے ہونا کوئی رکاورٹ تو نہیں تم جنت میں اللہ کا دیدار بھی ایسے ہی کرو اس بات پر صحابہ اتنے خوش ہوئے ہم تو پتہ نہیں ہی بات کیا ہے نماز پڑی حج کیے زکاة دین جہاد کی آپ کس کے لئے اللہ کے لئے کون ابھی دیکھا ہی نہیں جس کو دیکھا نہیں اس کے لئے عبادت کی ریاضت کی حج عطا کیے زکاة دین صدقات دین جہاد کیے جانے دین دیکھا نہیں اب حضور نے فرمایا تم دیکھو گے اس بات پر صحابہ خوش ہو یہ شوق لکا رحمان جائے نا یہ مومنوں کی شان مومن دنیا سے جاتا ہے شوق لکا رحمان میں اللہ لکا رحمان جائے ہم دنیا سے جائیں ہمارا شوق یہ ہو کہ اللہ کا دیدار کرے گا اس موقع وجہ اور اس موقع پر حضور نے فرمایا جو جس کے ساتھ محبت کرتا ہے کل قیامت موسیقی ساتھ اللہ اکبر عدد عدد فرماتے ہیں کہ میری نیکیاں صدیق اپرجتی نہیں میری نیکیاں فہدو کے آدم جتنی نہیں لیکن مجھے پتا ہے میں قیامت میں حضور کے ساتھ ہوں گا کیونکہ میں حضور سے محبت کروں اے کاش محل میں جھرگا جب بھی مل بھی بھی آش محل سے بھی جگا ہم کے میری کو